مولانا آدم مصطفی صاحب کے بیانات کو باقعیدگی سے حاصل کرنے کے لیے مولانا آدم مصطفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میراج کی رات کوئی خاص رات نہیں ہے اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے اس کی کوئی خاص نماز نہیں ہے اس کے لیے کوئی روزہ نہیں ہے یہ سب چیزیں رسن و رواج ہیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ شروع ہونے پر ہم کو ایک دعا سکھائی اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے گویا رجب سے ہمارے اندر رمضان کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے باقی واقعہ میراج وہ ایک واقعہ تھا ہوا ختم ہو گیا اب اس کو اتنی اہمیت دینا کہ وہ فرض سے آگے نکل جائے اس میں اپنی طرف سے نئے نئے آمال گڑھ لینا کہ جب شعبہ میراج میں یہ ہونا چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے اور یہ وظیفہ کرنا چاہیے اور میراج کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور یہ نفل پڑھنا چاہیے یہ سب احادیث سے کہیں نہیں ثابت نہیں نہ صحابہ نے یہ کیا نہ مذرگان دین نے یہ کیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلے سال میراج کی وہ تاریخ آئی تو کوئی اس کا احتمام بیان کیا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً چودہ سال زندہ رہے آپ نے اس چودہ پندرہ سال میں بلکہ سترہ سال زندہ رہے سنتین ہجری مکہ مکرمہ میں آپ کو نبوت ملنے کے تین چار سال کے بعد نماز مل گئی آپ نے توسے لے کر اور دنیا سے تشریف لے جانے تک کبھی شبہ میراج میراج کی رات کی کوئی اہمیت نہیں بیان کی کوئی عمل نہیں بتایا کوئی خاص نماز نہیں بتائی کوئی خاص وظیفہ نہیں بتایا نہ صحابہ نے اس کو بتایا نہ کیا اور نہ پھر اس کے بعد تابعین نے کیا اور نہ اس کے بعد تابعین نے کیا اور نہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ والوں نے کیا اس لیے اس لائن کی کوئی چیز شریعت اور سنت سے ثابت نہیں اس سب اپنی اپنی طرف سے باقی ہر رات عبادت کے لیے ہے ہر رات عبادت کے لیے ہے اللہ نے رات بنائی عبادت کے لیے ہے کہ تاجد پڑھو عبادت کرو دعا مانگو آنسو بہاؤ اللہ کے سامنے رو دھو استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو ہر رات اس کے لیے ہے خوب عبادت کرنی چاہیے اس کی کوئی ممانعت نہیں لیکن اس شب میں راج کی رات کو تیہ کر کے کوئی عبادت کرنا اور کوئی وظیفہ پڑھنا اور کوئی اس کو اہمیت دینا یہ شریعت سنت سے ثابت نہیں اس کا خیال لکھنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت عطا فرما دے